اہم خبر ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما عصد عمر اور شاہ محمود قریشی پر تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں زمانت کا معاملہ ایڈیشنل سیشن جج تاہیر اباس سپرا نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے زمانت مسترد کر دی زمانت مسترد ہونے پر شاہ محمود قریشی اور عصد عمر عدالت سے فرار عصد قیسر عدالت میں پیش نہیں ہوئے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عویس مغل سے عویس بتائیے گا آج عدالت میں کاروائی ہوئی جو رہنما ہیں وہاں موجود ہی نہیں ہے جی بالکل آج جو ہے وہ عصد عمر اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں موجود تھے لیکن عصد قیسر جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے اور جب عدالت نے فیصلہ سنایا تو شاہ محمود قریشی اور عصد عمر وہ فیصلہ سننے سے دو چار منٹ قبل ہی عدالت سے باہر نکل گئے اور پولیس نے ان کا تاقب بھی کیا اور ان کو پکڑنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ فرار ہو چکے تھے اس سے پہلے جب دلائل چل رہے تھے تو جو یہ شاہ محمود قریشی اور عصد عمر کے جو وکیل ہیں علی بہاری ان کی جانب سے بڑے طویل دلائل دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں یہ تمام جو ہے وہ سیاسی اندکامی کاروائیوں پر مبنی ہے اور یہ بالکل جھوٹے مقدمات ہیں جبکہ جو پروسیکیوشن ہیں ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے اس میں یہ کہا گیا کہ جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈران ہیں ان کی جانب سے پبلک کو اکسایا گیا اور انتشار پر اکسایا گیا جس پر جو ہے وہ جج نے آج بارہ بجے سماعت کی اور بارہ بجے فیصلہ محفوظ کیا جو کہ کچھ دیر قبل ساہر آباز سپرا جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اور انہوں نے تمام موقع اس فوٹیج میں دونوں رہنماؤں کی جانے کی رفتار سے لگ رہا ہے کہ انہیں پہلے ہی اس فیصلے کے حوالے سے خبر ہو گئی تھی اس لئے وہ فوری طور پر جج کی جانب سے فیصلہ سامنے آنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو گئے تو اس سوالی سے کیا اطلاعات ہیں کہ دونوں رہنماؤں کی کیا گرفتاری کے احکامات دیے گئے ہیں جی بالکل ان کی جو درخواستیں مسترد ہوئی ہیں زمانت کی درخواستیں ان کی جانب سے دائر کی گئی ان کی جو کہ مسترد ہوئی ہیں جب درخواست زمانت مسترد کی جاتی ہے تو عدالت کی جانب سے یہ آٹومیٹلی جو ہے حکم نامہ بھی جاری ہوتا ہے کہ جو بھی مجرم ہے اس کو فوری طور پر عدالت سے گرفتار کر لیا جائے لیکن تاثر یہاں پر سب سے پہلے یہ دیا گیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو زمانتوں کی درخواستیں ہیں وہ منظور کر لی جائیں گی جس پر پولیس بھی ریلیکس تھی اور بالکل نورملی جو ہے وہ سب کو چلا تھا لیکن جب جج کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا تو درخواستیں مسترد کر دیں لیکن میں آپ یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں جب فیصلہ سنایا گیا تو عدالت میں کافی رشت تھا شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے بلکہ کمرہ عدالت سے باہر موجود تھے تو جیسے ہی جو ہے وہ جج کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا تو وہ وہاں سے فیصلہ سنتے ہی باہر سے ہی جو ہے وہ عدالت سے فرار ہو گئے اور حجوم کی وجہ سے جو پولیس ہے وہ ان کو گرسار کرنے میں گرسار کرنے میں ناکام ہوئی اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جو ہے وہ عدالت سے فرار رونے میں کامیاب ہوگے پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ہم ابھی ان کی گفتاری کے لیے جو ہے مختلف جگہوں پر چھاپے ماریں گے لیکن ٹھیک ہے پولیس اب گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گی اور عدالت کی طرف سے فیصلہ آتے ہی دونوں رہنما عدالت سے فرار ہو گئے اب اس مغل تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ